سلسلہ آلیہ قادریہ کے ساتھوے امام حضرت امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق ہے آپ کی شان کا تذکرہ ہوگا آپ کی شان کا ذکر ہوگا اس کی برکتیں لیں گے انشاءاللہ ہم جی ناظرین کرام یہ حضرت سیدنا ابو الحسن موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقام ابوہ جو مکہ و مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے بطاریخ سات یا دس سفر المزفر بروز یک شمبہ ایک سو اٹھائیس ہجری کو پیدا ہوئے سبحان اللہ ناظرین کرام یہ جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا کہ سلسلہ آلیہ قادریہ کے ساتھوے امام ہیں ایمہ اہل بیت اعتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمہین میں آپ شامل ہیں تحمل و برداشت اور غصے کو ضبط کرنے کی جو صفت ہے وہ اتنی نمائع ہے کہ آپ کا لقب کازم یعنی غصے کو پینے والا قرار پایا سبحان اللہ آپ انتہائی ناغوار حالات میں بھی مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے یا خاموش رہا کرتے تھے آپ کی علمی جلالت کا سکہ جس کے دوست اور دشمن سب قائل تھے آپ کی صیرت کی بلندی کو سب مانتے تھے اس لیے آپ کو کسرت عبادت اور شب زندہ داری کے لحاظ سے عبد سالح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آپ کی سخاوت اور فیاضی کا شہرہ مدین پاک میں تھا بڑا خوب تھا فقراء کی پوشیدہ طور پر خبر گیری کیا کرتے تھے انتہائی سخی تھے خوب پرہزگار تھے تقوی جن پر نازہ ہوں اور عبادت جن پر فخر کرے اور سجدے جن سے عشق کریں وہ ہستی سیدنا امام موسیٰ قازم رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے